اقبال کہندہ چوشوت اندیشہ قوم خراب ناصرہ گردت بدستش سیمناب اقبال کہندہ جس ویڑے قوم اندیاں فکرہ سوچاں گندیاں ہو جاننا انہاں دے ہاتھ سونمی پکڑا ہو تے مٹی ہو جاننا میرت اندر سینہ اشکلب سلیم ہاں در نگاہ او کجائیت مستقیم اقبال کہندہ جس ویڑے قوم اندیاں فکرہ سوچاں ہو جاننا اندیاں تے ہار ویڑے پیسہ ہی پیسہ پیسہ ہی پیسہ پیسہ ہی پیسہ اے تھے میں گل کر جاؤں حضرت عبیداللہ بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسولہ کہتے ہیں ما فتحنا خیبرہ جب خیبر فتح ہو گیا اور فجال الناس ویتا با یعونا غنائے ماہم اور صحابہ آپس سے جڑے مال غنیمت ایسا ہے ایک دوسرے نار خدید و فروخت شروع کر دیتی جب رسول اللہ نے نماز پڑھائی نہ تے ایک صحابی آئے عرض کیتی حضور عرض کیتی حضور حضور نماز پڑھا کے بیٹھے ایک صحابی آگئے انہیں بھی آگے گل اسی واسی تا سی تاکہ دنیا نوپتہ چلے کہ حضور کی فرما دیں عرض کیتی حضور آج اس وادی ویچو میرے تو زیادہ کسے نفع نہیں کمائے میں اتنا آج خرید و فروخت کر کے پیسے کمائے فرمایا فرمایا اللہ دیا بندیا کی توں ایڈی گل کر رہے ہیں بہتا توں آکی ناز کر رہے ہیں میں اتنے پیسے آج کمائے لے تو کی کمائے فقالا زلتو ابیو وبتاؤ حتی ربحتو سلاسطہ اوکیتن سلاسطہ اوکیتن حضور میں تریسو اوکیت سونا آج کمائے لے اتنا مجھنے میں سونا آج کمائے لے خدید و فور آج دن حضور نے فرمایا سنو جی جنہیں فرض نمازہ بھی نہیں پڑھ دے ہو اوزور سنو پیسے کمائے خوش ہون دے ہو راتی گھن کے سون دے ہوتے تو پتہ نہیں ترہا پانچ نمازہ کدھر گئی ہیں حضور نے کیا فرمایا اور صحابی نے آ کر یہ نہیں کہ صحابی کو کوئی مان تھا صحابی یہ چاہتے تھے آج میں بات حضور سے کر جاؤں جی تاکہ قیامت تک جڑا کوئی پیسے دن مان کرے پھر حضور کی فرما دے فرمایا میں تینوں تیرے نارو بھی زیادہ نفعہ بندہ نہ دسا ارزکیتی حضور او کیڑا ہے فرمایا رکھ آتا ہے ان عباد السلات فرمایا فرض نماز پڑھن تو بات جیڑا دو نفع پڑھ دا اور تیرے نارو زیادہ نفعہ کماندہ ہونڈ سمجھائی گا علیہ السلام دی اے سانو کدھر لے جانا چاہتے ہیں چفی گھنٹے ملک یہ ہو جائے گا ملک کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور ملک کے ساڑا انگریز کیا بھی دے وے اسی دہشت گردان تے اسی انگریز دے کہن دا سانو کدھا ڈرے سانو تا ڈرے وے کہ کدھر اللہ رسول نے ناراض ہو جا اور پوری قوم نے تو سب بے ضمیر بنا چھڑیا آروا جی انگریز یہ کہتا ہے انگریز یہ کہتا ہے ہم اس لئے ملویوں کو یہ کہتے ہیں تھوڑا سا ہلکا کام کرو حضور کی ذہب پھر دس سو فرکڑہ دین رہ گیا یہ حضور دے بارے گلوں میں آرون رشید پچھے مسجد نبی شریف پچھے ہووے وقت تا حکمران ایتھے تے مولویوں صد بغیر جا کے حکمران ہیں دروازے ہیں تے تواف کر دیں مولوی اتھے جا کے انہوں نے اپنے یہاں تقریر ہے میں میں سنا دیں اور اتھے جا کے انہوں نے کوئی وارڈ لیں دیں اگر کوئی عالم ویکھڑا ہووے حضور دی انتہ کوئی عالم ویکھڑا ہووے تو امام مالک ویکھو امام اعظم ابو حنیفہ ویکھو امام شافی ویکھو امام محمد بن عمل ویکھو مجدد الفسانی ویکھو آلہ حضرت برینوی ویکھو نہ تو انہوں کوئی سمجھ ہوں دی نہ تو سب کوئی پڑھی نہ تو آنو ساڑھی انگلہ سمجھ ہاں دیا ہو جی فلانا مولوی یہ ہے مولوی یہ ہے آرون رشید مسجد نبی شریف پچھا انہیں کہا حضور دی خلاف گلو بے تو پھر امت کی کرے اور کوئی مولوی ہوندہ تو انہوں کیا کر جی انہوں کو کرزہ لینا ہو بے تو پھر اینکر لینا جی انہوں نے گاند کھانا ہو بے اینکر لینا انہوں نے عیب بکواس کرنا تو پھر چپ کر جانا کیونکہ امن اور سلامتی اور جان کی حفاظت بڑی ضروری ہے آلہ حضرت فرمان دیں سارے فرض آپڑی جائین حضور دی جڑی غلامی سب تو بڑا فرض ہے اے تھے آج تک میری چٹی داڑی ہو گئی شاید مرد دم تک بھی میں ایدھی وضاحت نہ کرا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے جی ایدھی وضاحت میں مرد دم تک بھی شاید نہ کرا حسدہ قبر وچ جا کے جدوں ہوئے تھے پھر بگا اے تھے اتنے آلہ حضرت بریلوی اتھے جا کے اہم ہی نہیں کیا پرواز میں مدھت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندشت میسر حیرہ زہا اور کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں آبِ دُرِ دندان سے عدن ڈوب گیا غشقِ لبِ لالی سے یمن ڈوب گیا اے اہم ہی نہیں آلہ حضرت میں ایدھی وضاحت کی تھی کدھی نہیں جی اے گلسی صدیق اکبر آخری ایام میں جو حضور ظاہر دنیا تو شریف لے جا رہا ہے آخری ایام میں جو صدیق اکبر نماز پڑھا رہا ہے حضور ددر اے اکدس ادھر آج بھی جا کے جو زیارت کر دیں انہوں نے پتا ہے کہ حضور ددر اے اکدس ادھر اور مسجد نبی شریف اُتھے اے جنوب بند ہے اے جنوب تھی طرف ادھر کبلہ شریف ہے حضور نے جو اپنا پردہ اٹھایا کھڑکی دا تو سارے صحابہ حضور نے وکھنے لگ پہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے ہاں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے پڑھانے والے کون صدیق اکبر تو پیچھے کون کھڑے حضرت عمر آخری ایام ہے نا تو اب تو ایک لاکھ چوبیس ہزار ہاں جی سارے وہاں نہیں تھے لیکن ہزاروں تو تھے نا کیوں جی پچھے عثمان غنی پھر حیدر کرار پھر سعید بن ابی وقاس پھر ابو عبیدہ بن جرہ عبد الرحمان بن عوف سعید بن زید کیوں جی یہ سارے شیر حضرت بلال تھے پھر تکبیر پڑھا نڑے کیوں جی یہ سارے پچھے کھڑے تھے جب حضور نے پردہ اٹھایا تھے سارے ویکھنڈ لگ پہے یہ دی تمہیں اگلی وضاحت نہیں کر دا تو میں حضور کی امت کو برباد کرنا چاہتے ہو حضور کی مبارک ظلف کا جو ایک بال ہے نا ایک بال ساری آپ کی ظلفیں مبارک نہیں ایک بال جو ہے نا دنیا و مافیہ حضور کی ظلف کے ایک بال کا مقابلہ نہیں کر سکتے صرف آپ کی ظلف کا ایک بال حضور کی شان تو وراہ الورا ہے نا حضور کی ظلف کا سن لو ادھر بھی اور پوری دنیا بھی سن لے تم حضور کے بارے میں مدانت کرنا چاہتے ہو عالم مدینہ نے کیا بات کی حارون رشید سے بات کی یہ ہوتے ہیں مولوی اور یہ ہوتے ہیں حکمران جو میں حضرت عمر نے فرمایا سینہ عمر بن وابنو جدو حضور والا تلوار لے کے آیا جدو آیا تھا حضرت عمر فرمایا اس کتنو نپو آج لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ نے یہ کیا بات کر دی کیوں جی فمسلو کمسل القلب جو جناب موسیٰ کے بارے میں کون تھا بلم بن معور مستجاب الدعواز صوفی جب جناب موسیٰ کے بارے میں بات کر گیا تو اللہ نے فرمایا قرآن میں کس صورت اج آراف ہے کیوں جی فرمایا فمسلو کمسل القلب بنتحملو یالحس او تترکو یالحس میرے حبیب اس بلم بن معور کی بات جس کو ہم نے اتنا مقام ولو ہم نے تو چاہتا اس کو اور اوپر لے جائے لیکن وہ ظالم تو زمین پکڑ گیا نبی کی مخالفت کر کے تم کیا کہتے ہو کہ حضور کی عزت پر پیرہ نہ دے کر پاکستان اوپر جائے گا تم بھی سن لو پوری دنیا سن لے اوپر ایک ہی صورت میں بندہ جا سکتا ہے کی محمد سے وفا تو نے ایک ہی اوپر جانے کی صورت ہے کی محمد سے بس ایک ہی صورت ہے تو اللہ نے کیا فرمائے آپ نے جی کتا کہہ دیا میں نے کہا وہ مستجاب الدعوات تھا اس کی دنیا یہاں بات نہیں نہ کرنا چاہتا یہ تو قرآن ہے کیوں جی مولانا سب کنجویکھی کسی نے سب کنجویکھی سب اپنا لباس لا کے تے نکڑ جانا ہے تو اللہ نے فرمایا فانسلہ ہمینہ وہ دین کا لباس اتار کر نکل گیا تھا اللہ جب دین کا لباس اتر جائے نا تو پھر مقام موسیٰ بھی نہیں سمجھاتا فانسلہ ہمینہ فاتبہ و شیطان اللہ نے فرمایا اس کے پیچھے تو شیطان لگ گیا اور یہ میری بات یاد رکھنا جو بھی حضور کے بارے میں کبھی بھی کوئی بیٹھ کر بات کرے کبھی بھی کوئی سوچے یہ تو میں عبارت ابھی میں پڑھو نا تو شاید پوری مسجد جو ہے وہ زبعی ہو جائے جو امام علامہ عاشم ٹھٹوی نے لکھی ہے عبارت حضور کی عزت عبرو کے بارے میں ہاں جی ابھی تو ہم نے کبھی بات بھی نہیں کی تو تم اتنی تکلیف ہو گئی اب جب حضور کہت تمہیں تو صرف تکریر عظم نہیں ہوتی تو حضور کا دین تخت پر کیسے عظم ہوگا ہاں جی تم کیا سمجھتے ہو کہ دین یہ لوگ آنے دیں گے کبھی کبھی بھی نہیں آنے دیں گے ہاں جی اور تمہاری یہ مدہنت اور تم جدہ جنل آیا گلی ہو دینار تسی ٹور چلی ہاں جی جو کچھ حرکتہ کیتی آنے دا جواب حضور دے سامنے ایک دن دینا پڑھنے ہاں ایک کبھر ہی جو ہی دینا ہے تے عشر والے دن بھی دینا ہے اے حضور دے سامنے آخری رب نے رکھے ہی سوال اپنے حبیب دا تسی کی سمجھتے ہو کہ حضور دے دین دن پر گل نہیں کرنی جی میں تس ہی چاندے ہو گل اونج ہوئے گی جی میں امام مالک چاندے امام مالک اونج گال کیتی جی میں اللہ رسول چاندے خوش ہے آرون رشید کیوں جی ایک ہیں جو فلانا جی ایک آدمی ٹی وی پر یہ کہہ رہا تھا وہ کلپ اس کا یہ آیا وہ فلان علاقے کا رہنے والا میں نے کہا جلے آگا تھی تو سوچی نہیں یہ گل کہ صدیق اکبر تو لے کے آلہ حضرت بریلوی تک یہ دین کسی نہیں سمجھایا اچاندر درد لوگ جناب کلپ سن کے سانو آگے کہتے جی فلان یہ کہہ رہا تھا میں نے کہا کوئی بھی نہیں کہہ رہا تھا تیرے اپنے ذہن کی غلاظت ہے تیرے ذہن اتنا گندہ ہے کہ تُو ہر ایک کی بات سن لیتا ہے وہاں تو تلوار سر پر ہو حضرت عبیب بن زہد انہیں کہا تُو دینا گوائی اللہ در فرمائے کی بھونکی جا رہا ہے جسم ٹکڑے ہو رہا ہے پھر آپ فرمائے تے کی بھونکی جا رہا ہے رسول تو رسول اللہ ہے سامنے آگ جل رہی ہو ابو مسلم خولانی کے اور وہ کیوں جی وہ کہے اب میں کہا ہوں تُو کہا ہوں رسول تو رسول اللہ ہے اللہ نے آپ کے کان اس لیے بنایا ہے کہ آپ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں اس کی بات سنیں جس کی بات سننے کے بعد آپ کے عشق کے رسول میں جوش آ جائے مولانا روم فرمائے نے عشق آ جائے آپ نہیں آ لی عشق آ جائے آپ نہیں آ لی انہیں تو انہیں گل سمجھا دی یہ ترے اٹک تھا بڑا فسی لفظے عشق آ جائے آپ نہیں آ لی جی فرمائے نے پھر سمندر بھی انج کھوڑا دینا جو میں دیگ کھوڑ دی عشق جوہیت باہر را مانن دے دیگ اور عشق ساہیت کو را مانن دے ریگ مولانا روم فرمائے نے عشق آ جائے آپ نہیں آ لی عشق آ جائے بے قابو کیوں جی فرمائے نے پھر پہاڑ انج پیس دینا جو میں ریت پیسی جانا اے جانے بات اتنی بات آپ نے آپ انہوں بدلو کی پوچھے جی انہیں کی پوچھے آپ امام مالک کرو انہوں نے کہا حضورت اخلاف کوئی گل کرے پوچھے حرون رشید آپ نے فرمایا گل کرے پھر حضورت امت بدلہ نہ لے سکے کہتے مابقا الامت بادشت میں نبیہ پھر پوری امت مر جائے اس کو زندہ رہنے کا بھی حق کوئی نہیں کس کا فتوہ ہے زندہ از تکبیل خاک تیبام خوشتر از روز عراق آمد شبم تم ہمیں خواہی مراکہ شبی اور بندہ ازاد رہ مولا شبی اور نے کہا آو جی حضور میں ہوتے حدیث پڑھنا چاہتا فرمایا اوہ کسی اور مولوی دے جا کے کیڑے پہ اے مالک نا تو گل کر رہا ہاں کیوں جی اے مالک نا تو گل کر رہا فرمایا زندہ از تکبیل خاک تیبام فرمایا مالک دے زندہ ہی تاہم روزانہ اٹھ کے مدینہ باغ دی مٹی چمدہ فرمایا دن میرے حسیت کوئی نہیں رکھ دے دی یا راتہ میرے عراق دے دینا ناڑ تو ہمیں خواہی مراکہ شبی فرمایا تو چاہتا میں تیرے ماں تیت ہو کے دین دا کم کرو فرمایا محمد عربی دا غلام ہوئے صرف پھر رسول اللہ دا ایران دا غیرہ دا غلام نہیں پڑھن دا ہوں بارے تعلیمے تو آئیم بردرت خادم ملت نگردت چاگرت میں تیرے دروازے تیامہ تیرے دین پڑھان بے نیازی نازہ دارت بسے اور نازے ہو اندازہ دارت بسے اگر اقبال کا انداز وے کھوئے رسول اللہ دے غلام دی بے نیازی کیو جیسی کہ بادشاہ سامنے کڑیا انہوں چٹک نیل بجا دیتا بے نیازی نازہ دارت اے جناب رسول اللہ دی عظمت اور شان